اسلام علیکم ویورز اسے سمیرا نسار سی او ویب اور ہم اللہ اللہ کے نام سے اپنے اس پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہماری کوشش ہوگی بزنس کے بارے میں بات کرنے کی بجٹ کی آمد آمد ہے اور اس سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ کونسی انڈسٹری اوپر جائے گی کونسی انڈسٹری بلکل ڈڈ ہو جائے گی کونسی جو ہے وہ سٹربل کرے گی تو اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ آج کل ہم انہی لوگوں کو انوائٹ کریں جن کا ڈریکلی اور انڈریکلی بزنس سے کنیکشن ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک بزنس کنسلٹنٹ موجود ہیں میرے لیے بہت محترم ہیں بہت اونرابل ہیں نبیل خالد اور ان کے ساتھ کچھ کٹے سیکھنے کا بھی موقع ملا ان سے اور مطلب most welcome to the show نبیل خالد thank you very much thank you very much for inviting اور یہ کہ مجھے آپ سے سیکھنے کا بہت محقہ ملا اور ماشاء اللہ آپ بہت چاہی کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور یہی بہتر سپیشلی بہت چاہی انیشیٹیو آپ کا اور اور کہ ایک تو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ پاکستان میں کیا ڈائنمکس ہیں بزنس کے سیکنڈ ہم کیا اپنی کپیسٹی میں لوگوں کو سٹارٹ اپس کو یا باقی انڈیسٹری کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے جو آج ٹاپک چیوز کی ہے ڈیجیٹلائیڈیشن ان پاکستان اس کے پاسپیکس کیا ہیں اور اس کے چیلنجز کیا ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس سینس میں کہ ہم ایک تو پورے اس کو ایکو سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں پرسپیکٹو میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈیویڈیوڈز کی گروت اور کنٹری کی گروت ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیجیٹلائیڈیشن ایک تو بز ورڈ بن چکا لیکن یہ اگزیکلی ہے کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے اور اس میں اگزیکلی کتنا پٹینچل ہے تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے اور دوسرا جو میری کمپنی ہے وہ اس کو ہم نے ڈاٹ تھیری اور موٹیویٹ سے اکٹھا کر دیا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا اس قوم میں پچھلے کچھ ارسے سے پیسیمزم چال رہا تھا اس کو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ موٹیویشن صرف سپیکنگ کی حد تک نہیں بلکہ پریکٹیکلی کام کرنا اور اس کو دکھانا کیا یہ دیکھیں یہ اوپرشنیٹیز ہیں یہ ونڈو اوپرشنیٹیز ہیں اس میں آپ جمپ ان کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم لوگ پھڑا انٹویجویزم کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی تو وہ جو ڈاٹ تھیری ہے کہ مکمل لوگ ملتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک اچھی تصویر بنتی ہے تو وہ اس کو اس سے میں نے لے کے چلوں اور الحمدلہ اچھا ایک انیشیٹیو ہے اس میں ہم سوشل اور کمرشل کام کرتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں آپ کو وہ شیئر کرتے رہتا ہوں ٹائم تو ٹائم ابھی دیورنگ ہماری ٹاک کہ کیا ایکسپلینسز رہے اور اب آج کا یہ ٹاپک رکھنے کیا وجہ تھی جی جی اچھا اس میں نبیل میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈیجیٹالیزیشن کی طرح بات کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی انڈسٹریز ہیں وہ آپ برو کرتی نظر آتی ہیں ہمیں کون سی بلکل ختم ہوتی نظر آتی ہیں مطلب آپ کا کیا آئیڈیا ہے اس پہ میں تھوڑی سے آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم پورا کنٹری کہاں پہ فال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ ون تھرٹی سکس پہ تھوڑے لیکن ہم نے کچھ ایمپروومنٹ کی اس کے اندر گورنمنڈ نے کوئی ریفارمز کی ہیں کچھ سیکٹرز کے اندر اس کی وجہ سے ہم لوگ ون زیرو ایٹ ایک سو آٹھویں نمبر پہ غالباً آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک کیا جو ٹریڈنیشنل ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹرز تھے کہ انفرسٹرکچر ہمارا سٹرونگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹیکسیشن ایک حد تک رول پلے کرتا ہے کیا اس کو ریفارم کرنے کے بعد ہم ہم ہماری انڈسٹری دیفرنٹ سیکٹرز یا پوری اکانومی ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں ایک قویسٹن ہے بہت بڑا قویسٹن ہے اس پہ بڑی کم بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل جو مطلب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اس پہ بات ہوتی ہے لیکن ہمارے بہت کم پلیٹفارن سے بات ہو رہی ہے لیکن میں ایک دو نام ابھی بعد میں منسن کروں گا کہ کون لوگ ایکٹیولی پاکستان میں اس پہ کام کر رہے ہیں ہم دو اینڈس کو دیکھیں گے اس پوری ڈسکشن کے اندر اور میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں اس پوری ڈسکشن میں ہم دو اینڈس کو دیکھیں گے ایک کہ پورا ہمارا جو کنٹری ہے اس کے اندر ہم لوگ جو کوئی بھی سٹارٹ اپ کرتا ہے کوئی بزنس لے کہتا ہے اس کو کنٹری کیسے سپورٹ کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انڈیویڈیوز کا کیا رول ہے کیا پروسٹیکٹس ہے ان کے لئے کیا ہے ایک الیدہ ایک انڈیویڈیویڈیو بندہ آ گیا اور وہ کتنا سے اس کو کیش کر سکتا ہے اور یہ کرنٹ پرنڈنگ ایمپورٹنٹ کیوں ہے حالب یہ جو کرنٹ ہم جس ایڈا کے اندر ہیں اور کوویڈ لوگ ڈاؤن آیا اس نے تھوڑا ریویل کیا اپنا پٹینشل وہ خاص کر دیجٹالیزیشن کا پٹینشل اس نے ریویل کیا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے اب آپ کے سوال کے طرف آتے ہیں کہ کون کی انڈسٹری گروہ کرے گی اور کون سی اس کی طرف جائے گی تو اس کی ابھی پریڈکشن اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہم نے وہ ویو آف تو کر دی ہے لیکن پھر بھی اس طرح سے ریوائیول نہیں ہو رہا تو ڈیجٹالیزیشن کا پھر میں بتاؤں گا اس کا مقصد ہی یہ ہے ہمارا بات کرنے کا کہ جن جن انڈسٹریز نے اب اس اس ٹرین کے اوپر بیٹھ گئے ہیں ڈیجٹالیزیشن کے اوپر وہ they are likely to grow fast اچھا اب کچھ انڈسٹریز جس طرح ٹوریزم تھا اس کو وقت لے گا ریوائیول ہوتے ہوئے ہلٹ کیر گروہ کرتی جا رہی ہے اور اور بھی جو تھوڑی سی جس میں یہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ تھی جس میں آپ کی فیزیکل مومنٹ تھی ان پرسن تھی ہسپیٹالیٹی تھی اس کو تھوڑا تھا ایفیکٹ ہوئے اور یہ تھوڑے دیر تک چلے گا ٹھیک ہے اور باقی کچھ کچھ اس کی چیزیں انفولڈ ہونا رہتی ہیں مطلب یہاں بیٹھ کے ہم کچھ ابھی پریڈکشنز کر سکتے لیکن جس طرح اس کا پریڈکٹ نہیں کیا تھا کسی نے اور ابھی جو فیچر انفولڈ ہونے جا رہا ہے اس کی پریڈکشن ابھی اتنی کلیر نہیں ہے کسی بھی لیول کے اوپر آپ انٹرنیشنل فوراوز سے دیکھیں تو ابھی وہ ایک ایک تھوڑا سا اس میں نا ڈاک نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرف لے جانا جا رہے ہیں اپنے کنٹریز کو جہاں ہم آپ کا جی پروفائل دیکھتے ہیں نبیو تو اس میں ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن اینڈ ٹیلی کمیونکیشن یہ کیا ہے اس کو میں اپنے پروفیشنل جرنی کا آغاز کیا تو میرے پیرنٹس کی خواہش تھی انجینئر بنے تو وہ بن گیا لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ جب سے اب تک کوئی ٹوزن ٹین 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 کی بات ہوگی اس میں یہ ہے کہ میں جس بہت ساری فیلڈ سے کرتا کرتا سوچ کرتا کرتا اور پھر یہاں تک ہونتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک تو پیرنٹس کی بات ماننی انجینئرم کی اور انجینئرم بن گا پھر ان فیلز میں انٹر ہونے کے بعد اس میں ایکسیل کیا اچھا اب کہے کہ یہ تھوڑا سا پرسنل اس گروہت کے اوپر آدھاتا ہے مطلب اس کو ہی ہم بات کریں گے ایک تو ہم کنٹری کا پرسپیکٹیو دیکھیں گے کہ کنٹری آپ کے لیے کرتا ہے دوسرا آپ خود اپنے لیے کیا کرتے ہیں تو میں نے جب کام کرتا گیا میں بتاتا ہوں ان کو تو اس میں میں نے ایک چیز کیا کہ ایکسپور کرتا گیا کیا ہے میں کون ہوں میں کیا اس کام کے لیے بھنا ہوں میں کیا سیٹلیٹ کمینکیسٹن جو ڈیفرینٹ میڈیا چینل جس کا ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھوڑ کنیکٹڈ ہے ڈیفرینٹ میڈیاز جو ہیں وہ سیٹلیٹ کے تھوڑ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں پوری برادکاسٹنگ ان کے تھوڑ چالری ہوتی ہے تو یہ بڑا کیچی سا ہے بڑا اچھا ہے ڈیفرینٹ اچھا ہے ٹیلیکوم بھی اچھا ہے لیکن یہ جو آپ اپنا آپ کو دیکھتے گا ہے اگر آپ میرا یہ پرسپیکٹیو ہے اور جو میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو بتا رہی ہوتے ہیں اس کی گروہ کے اوپر اس کی ورمان پوچنگ کے اندر ایک فیکٹر گروہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ تک کے لیے بنیں آپ کے لیے سپرینٹس کون سی ہیں کیا آپ ایسا کام کرنے کے لیے بنے ہیں جو کسی اورگنیزیشن کے حرارکی میں بہت نیت کے آتا ہے آپ پہ آتا ہے یا آپ انڈیویجولی تیک اپ کرنے کے لیے بنے اپنے انیشیٹیو کو تو وہ وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا وہ ٹیلیکوم میں بھی کیا ویڈیا چینل میں بھی کام کیا اور پھر کرتے کرتے مجھے جس طرح آپ کو ہوتا ہے کیا آپ اپنے آپ سے پوچھ رہتے کرتے یہ کام اچھا ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں طرح سا کچھ اور کرتا ہوں اور جو میرے دل کے قریب پہ تو کرتے 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 وہ پروجیک مینجمنٹ کی طرف پھر یہ بزنس کی طرف آتے آتے ایک لیچ اچھا ہو گیا مطلب الحمدلہ کہ چیز ایکسپلور کر لی اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر لی تو یہ پرسیس جا رہی ہے جیسے رہی فائنڈ ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ بلکل بلکل اور یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سنو ہوگا کہ ایک جو انتھان میں وہ لائف میں کچھ منزل لگ پہنچتے وہ پانچ پہ پروفیشنل تینج کرتا ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا یہ پیکٹس جا رہی ہے اور اس میں مطلب it's a good thing اچھا اگر ہم ڈیجیٹالیزیشن کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بزنس کو ڈیجیٹل کرنا ہے تو اس کے لیے جو بلکل کوئی شخص جس کو بلکل آئیڈیا نہیں ہے وہ بلکل سیمپل اپنی ایک دکان کی اس کے لیے بزنس تھا اور اس کی ڈسٹریبیشن کروارہ تھا اس کو اگر ایک دم سے اب جم کر کے یہ موڈ اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بیسک سٹیپس کیا ہوں گے اچھا میں تو آ رہیتا ہوں اس کے اوپر وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی میں کل کل کی نیوز ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بزار سٹارٹ اپ کہہ لیں اس کو انہوں نے ون پوئنٹری ملین کی سیڈ فنڈنگ لی اب کی بات تو آ رہا ہوں اب ایک سٹارٹ اپ لانچ گیا اس نے یہ بہت بڑی فنڈنگ ہے ون پوئنٹری ملین ڈالر کے اس میں بڑی بڑی کمپنیز اس میں انویسٹ کیا کیا انہوں نے انہوں نے جو آپ کا ریٹیل ہے چھوٹی جو شاپس ہیں اور آپ کا ہول سیل کو کنیکٹ کر دیا ایک ای پلیٹ فارم دے دیا ان کو ٹھیک ہے ای بزنس تو بزنس جو پلیٹ فارم دے دیا اب دیکھیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا کہ پاکستان میں کاروبار ہو رہا تھا اس کو آن لین لے کے گئے اور آج یہ بھی لے کے گئے ہیں اور وہ سکسسفل ہو گیا ٹھیک ہے کیا ہے کہ ہم ابھی بھی پاکستان یہ جو ایرا ہے جس کو میں ایک دو لائن میں کر آپ اجازت دے دوں کہا دوں کہ یہ وہ دور ہے جب آپ کے پاس پوٹینشلی پوٹینشل ہے خاص کر پاکستان کے اندر جب پوری دنیا ایک سیم پیج پہ آگئی ہے اب یہاں سے جو دور لگائے گا اور وہ دور زکین ان ڈیجنلیزیشن کی طرف ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر انڈیویجل لیول کے اوپر اور گورنمنٹ آپ کو کتنی آسانی دیتی ہے ڈیجیٹل آہ ڈیجیٹلیزیشن کے اندر ٹھیک ہے تو وہ آہ پوٹینشلی پوٹینشل اب یہ ہے کہ کاروبار کے لیے ڈیفرنٹ سٹریٹیز ہیں کہ وہ کس طرح سے آن لائن جا سکتے ہیں ایک بندے کا میں نام یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا آپ نے اکثر تھونا ہوگا ان کو جو ڈیجیٹل سینیٹر ہیں آج کل میاں تھی بہت چاہ انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں ایک ملین جو عام کاروبار ہے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے دکان والے جنہوں نے آپ نے جن کی بات کی ان کو میں آن لائن لے کے آن گا ایک لیٹ فرم کے اوپر اس کا نام ہے ڈیجیٹل پاکستان ڈوٹ نیٹ ڈوٹ پی کو انہوں نے جو ڈیجیٹل بنائی ہے اور وہ میں نے ویزٹ بھی کر کے دیکھی تھی اور دھوٹرا طرف جو ہماری یوٹھ ہے جو اپنی لانسرز ہیں جو آہ جو آہ آہ اس اس یہ لٹریسی رکھتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی یہ لوگ اس کے اوپر آئیں گے تو یہ دونوں کو برج کر دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جی ایک ملین ہو لوگ اور یہ جتنی عوام ہے یہ لوگ تو یہ اتنی خاصی ایک آپ کی مارکٹ بیٹ بن جائے کہ جہاں پہ دونوں کو فائدہ ہوگا تو یہ ایک انیشیٹیو ہے گورنمنٹ لیول کا دوسرا ہمارے انڈویجیل لیول کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بزنس ڈیجیٹل پہ لے کے جانا ہے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ ایک چیز کہنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ہمبر آف اولیاز ہیں کہ آپ سٹارٹ کرنے سے لے کے آگے جہنے تک آٹومیشن تک بہت سارے فری ٹورز بھی اویلیبل ہیں فری پلیٹ فارمز بھی اویلیبل ہیں فری سوفیرز ہیں اور اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کسٹمر سکھ وان سکتے ہیں رائٹلی اور سیل کر سکتے ہیں یعنی اس پہ تو ہم مرلہب یہ ایک پوری اس پہ آن لائن فری پورسز اویلیبل ہیں اس کی کچھ میں نے ان کی ایڈوانس سیٹیفکیشنز بھی کی اور ان کو پھر کچھ پبلک سکتر میں اس کو پڑھانے کا موقع ملا اور پھر اپنے کلائنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کیزے نا دیتے رہتے ہیں ان کی ریقائرمنٹ کے مطابق تو یہ تو مطلب اس میں اس میں بہت بڑی ڈومین ہے آہ ڈسپکٹ کرنے والی کے ایکزیکلی آہ کنی آپشن ہے لیکن میں اس کو ایک سمپل ورڈز میں بتا دوں کہ there are number of options کہ آپ اپنے آف لائن کاروبار کو آن لائن لے جائیں اور آن لائن کو پھر آٹومیشن کی طرف لے جائیں کہ آپ کو ہر چیز خود نہ کرنی پڑے one click and you see it done یہ آٹومیشن ہے بزنس کی اور یہ جو بزنسز کریں گے اور وہ انشاءاللہ they are bound to grow جی نبیل اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی professional کو hire کریں جو یہ درمیان میں یہ جو بلکل ایک چینج ہے gap edge کو fill کریں یا خود سے ہر شخص کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ وہ individualize cooperate کر سکیں اچھا میں اس کو suggest کروں کہ ایک تو خود کرنے کی کوشش کریں اب تو وہ اس طرح سے نہیں ہے professionals کو آپ ضرور hire کر لیں بڑے projects کے لیے مطلب آپ نے کوئی بڑا e-commerce store set up کرنا ہے تو ٹھوٹے کر لیں آپ نے کوئی بڑی data کو manage کرنا ہے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو پھر کریں otherwise تو چھوٹا جو کاروبار ہے ایسے میس پاک کے لیول کے اوپر بھی ایک یا دو یا تین مندے اس کو effectively manage کر سکتے ہیں اس چیز کو اب میں تھوڑا سا perspective میں رکھ دوں کہ importance کیوں ہے اس کی digitalization کی اب جو دور آنے والا ہے پہلے کہا جاتا تھا ہے جس کے پاس oil ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کو rule کرے گا اس کے بعد آیا جی پانی ہی لکھتے پاس ہے water resources وہ rule کریں گے لیکن اب جو latest ہے ٹونٹی فرد سنچری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس data ہے interesting ہے جس کے پاس data ہے وہ اب سے آنے والے وقت میں biggest economies بنیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے سمجھ آتی ہوں کہ یہ کیا data کیا کتنا سے data اتنا enhance کر سکتا ہے اب اس کے اوپر بھی پوری ہے کہ جس طرح ہی میں example لیتا ہوں آپ کو کہ data اس طرح سے important ہوتا ہے کہ facebook پہ جب آپ جاتے ہیں اور آپ اپنا پورا journey کرتے ہیں آپ different scroll کرتے ہیں different parameters show کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور واپس آ رہا تھے جو بھی جو بھی آپ کر رہے ہیں scrolling ہی کر رہے ہیں کیا جانا آپ click کر رہے ہیں وہ save کرتے جا رہے ہیں data کو ٹھیک ہے اب اس میں کچھ آپ کا personal data ہوتا ہے کچھ normal وہ access کرتے ہیں اب کیا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا resource ہے data کا google کے پاس بہت بڑا resource ہے data کو data store کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ وہ اس data کو پھر sell کرتے ہیں in terms of advertisement ٹھیک ہے میں اگر football search کرتا ہوں تو football کی end مجھے نظر آئے گی آپ کو نہیں نظر آئے گی کیا آپ کا interest نہیں football کھیلنے کے اندر مجھے اگر mobile phone میں latest interest ہے یا آپ کو اس میں جس سے جو بھی آپ کا interest ہے تو آپ کو اس سے relevant ads نظر آئیں گے تو یہ اب scenario یہ ہے کہ ساری چیزیں digital پہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے جو platform بنا رہے ہیں اب یہ ایک میں نے platform کا بتایا تو یہ ان کے پاس data ہی data آ جائے گا لوگوں کا businesses کا اور users کا تو اس پہ اوپر پھر آگے پوری منوپلی چلتی ہے تو اس کے اوپر بھی یعنی ہم پھر آہ لمبی بات کر سکتے ہیں کہ data اس کے بعد میرا آپ کی طرف آتا ہوں آپ حوال موچھیں لہا لمبہ ٹیک نہیں لوں گا کہ آپ کو آہ مجھے football پسند تھا مجھے کوئی sports پسند ہے تو میری طرف وہ add آ گیا لیکن ایک طرف یہ ہیں وہ آپ کے individual کوئی آہ problems ہیں تو وہ بھی آہ کسی data کی form میں کسی کے part ہوگا تو وہ relevant بندہ آپ کی طرف آہ آہ آپ کو approach کر سکتا ہے یعنی data کے اوپر تو پھر بہت کام ہو سکتا ہے آہ دیکھیں ایک example لیتا ہوں پاکستان میں کیا مسئلہ آیا جب آہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں مسئلہ آیا کہ جب یہ سارا کچھ بند ہوئے تو ہم نے پاکستان government نے کہا کہ ہمارے پاس data نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ laborers ہیں ہمارے پاس ان لوگوں کا data نہیں ہے جو لوگ job کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نہیں ہے نا data تو اس کی وجہ سے پھر ہماری effectiveness کام ہو گئی traction distribution کرنے میں ٹھیک ہے اس کے پر پھر ہماری میں وہ پوری case study ہے جو میری team member نے آہ اپنے آہ area میں اپنے شہر میں جا کے اس نے data کو استعمال کرتے ہوئے satellite کو technology کو استعمال کرتے ہو اس نے کس طرح سے ration distribute کیا ان گھروں میں جو صرف مستق تھے اب اب اس کو گھر جا کے پھرنا نہیں پڑا اس نے دیکھا یہ چھوٹے گھر کون سے ہیں سیٹلائٹس image لے کے اس کو plot کر کے اور کرتے کرتے اس نے ان تک پہنچا تو یہ data کا ہونا اور technology کا use کرنا effectiveness لے کے آتا ہے اور اسی پہ اب کام چال رہا ہے تو میں اگین بتاؤں کہنا چاہوں گا پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب جو future ہے اور اس کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ ابھی بہت تھا ہی جنہیں پاکستان میں نہیں رہی تھا یہ آج کسی نے idea دیا یہ بزار والا اور کو implement کیا ہے تو اس کو اتنی بڑی فنڈنگ لی ہے اس کا مطلب ہے gaps ہیں ہے نا gaps تو اس gaps میں پھر ہم لوگ تھوڑی سی digital literacy لے کے اور اور اس میں ہم jump in کر کے ہم لوگ ملک کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور ہم لوگ اس کو اپنے individuals کو بھی فائدہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور بات کروں گا آپ question کوئی پوچھ لیں کہ تاکہ وہ take لمبا نہ ہو نہیں کوئی مسئل نہیں ہے اس میں ہمیں پھر میرا question ادھر ہی ہے کہ ایک آدمی جو اپنی services کو اپنے product کو sale کرنا چاہا رہا ہے اور وہ اس سے پہلے اس طرح digital media کو use نہیں کر رہا تھا اس کے لیے basic اس میں کوئی ایک ڈول سے نہیں ہو سکتا اب اس میں نا جب اگر خود کرنا اس نے ٹھیک ہے تو وہ ایک تو business to business vary کرتا ہے اگر اس کی products ہیں تو اس کو e-commerce road منانا پڑے گا ٹھیک ہے اگر اس کی services ہیں تو اس کو additional marketing کرنی پڑے گی marketing میں یہ ہے کہ different بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مطلب وہ ایک ایک چیزے آ جاتا ہوں میں کہ اب کیا سر اس ہے اس طرح سے مطلب اس میں اس کو اگر sum up کریں چھوٹے کام کام الفاظ کے اندر کہ آپ جو sell کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر دونوں کو ملا دیا جائے آپس میں تو sale ہو جائے گی نا اسی طرح ہی ہے جو سارے tools ہیں ہی اسی طرح ہی help کرتے ہیں جس طرح ایک tool ہے keyword research کا آپ کو وہ google کا ایک tool بتا دے گا keyword research کا اس کا ہے کیا نام ہے google میں نا جب آپ add place کرتے ہیں وہاں جا کے آتا ہے keyword research کا tool آپ online search کریں آپ کو سارا کچھ step by step آ دے گا وہ یہ بتا دے گا کہ آپ کے region میں کس چیز اور google trends بھی ہے اس پر یہ بتا دے گا کہ آپ کے region میں کتنے لوگ کس چیز کو کس نام سے search کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ اس کی demand کتنی ہے اب آپ اس چیز کو اس کو نام سے اپنے website کے اوپر جو آپ نے store online بلانا ہے چاہے وہ اپنی product ہے چاہے وہ اپنی service ہے چاہے آپ اس کو google my business کے اوپر listing کے اوپر آئے ہیں چاہے اپنی website کے اوپر آئے ہیں چاہے social media کے اوپر آئے ہیں تو آپ نے اس نام کو اس میں enter کر دینا ہے جو لوگ جسا ہم search کرتے ہیں اب کیا ہوگا کوئی google سے یہ پوچھے کہ مجھے فلان چیز صحیح ہے ٹھیک ہے اور مجھے ملک گلاس چاہیے ٹھیک ہے اب گلاس کو کسی بھی نام کو search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہ exactly آپ کے پاس route ہو جائے گا پہنچ جائے گا تو یہ اس طرح کی کچھ technical چیزیں ہیں جو آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح add up کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوا غالباً google my business پہلا سٹیپ جو government of پاکستان میں جو میرا حال اس کی تین چیٹ کیجئے ہیں انہوں نے جو لیا ہے کہ پاکستان میں جتنے offline businesses ہیں وہ کم از کم google maps کے اوپر تو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک first step ہو سکتا ہے google maps جب آپ جائیں گے تو آپ کو اتنی ساری options دیتے ہیں آپ غالباً use کرتے ہوں گے کہ آپ کی products کے ہیں service کے ہیں آپ کے stream open ہوتے ہیں جب آپ کے nearest کو لوگ search کریں گے آپ کی company کا نام نہیں بتاؤں کو وہ آپ کو product service search کریں گے اگر آپ نے اس کے اچھے نام سے search کیا آپ نے ان keywords کو اس سے بتایا ہوا ہے کہ میں یہ چیز sell کر رہی ہوں تو وہ آپ سامنے آ جائیں گے اور definitely اپنے جو related customer ہے اس سے connect ہو جائیں گے آپ اس طرح کی چیزیں مطلب میں ایک ایک چیز بتا دوں مجھ سے کل کوئی person پوچھ رہا تھا کہ ہمیں نہ کس کو بند کر دوں یہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہمیں digital marketing میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے important کا چیزیں تو اس میں تیس ایریا دیں digital marketing کے اندر تو وہ آپ اس پر لکھتے کہا ہے مجھے کس ایریا میں چاہیے مجھے start سے چاہیے end سے چاہیے customer کو deal کرنے کے لیے چاہیے یا مجھے keyword search کے لیے چاہیے یا مجھے automation کے لیے چاہیے کچھ لوگوں کو email کرنے کے لیے چاہیے مجھے اس طرح number of چیزیں آجاتی ہیں تو آپ緊 Wrestle کی ایکسسسٹر کر سکتے ہیں صرف لاسٹ بات ان چیز آپ کے پاس ہونی scripture یہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو na update کرنی کی کچھ کچھ کریں that's it اور کچھ نہیں چاہیے میرا نہیں خیال کہ چھوٹے میں وہleg lovel کے برزرس میں آپ سیمپل digital marketing میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں automation میں جانا چاہتی ہیں آپ search کریں wir zde جاتے ہیں free tools ہیں آپ a signing help اس کو کر سکتے ہیں انٹیگریٹ جی نبیل ابھی تک ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری زیادہ تار بات اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس طرح سے کرنا ہماری لیے بہتر ہے اس کے ڈرابیکس کیا ہو سکتے ہیں اس کے ڈیسرڈوانٹریجز کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بات لیتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ڈرابیکس نہیں ہے لیکن جو چیلنجز ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فیس کرنے پڑتے ہیں وہ کافی ساری چیلنجز ہیں میں پہ رہا ہوں یہ اپروچ ہے میں اکیلا اگر کہوں کہ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جائے پاکستان میں یا میں میرا بزنس فوراں سے سارے بزنس فوراں سے گروہ کرنے لگ دیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات لے گی جس کا میں نے سب سے پہلے بات کیا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کہ کتنی آسانی آپ کے ملک میں بزنس کرنے کی تو اس کے پیرامیٹر جو پرانے تھے ایک تو انٹرنیشنل ہے کہ وہ چینج ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے چارج طرح کی ہیں مارکیٹس ہیں تو اس میں آپ کے دھمنٹ کتنی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مثال دیتا ہوں پی پال جو ہے آپ آن لینگ ہے آپ نے تیز دیکھی آپ نے چاپک پا تین چارک رائیٹ کارڈز ہیں آپ نے اس میں انٹیگیٹ کی ہوئے ہیں آپ نے پی پال میں صرف وہاں پہ بتانے ہیں کہ میں پی پال کے تروں پیمنٹ کر دینا ہے پاکستان میں اس پیمنٹ نہیں ہو سکتی یعنی پھر آپ کے جتنے انٹرنیشنل فلائنٹس ہیں جو پی پال یوز کرتے ہیں وہ آڈ چیزیں نہیں یوز کرتے ہیں وہ پاکستان سے چیز بائے نہیں کر سکتے پاکستان میں ایمازون آپریٹ نہیں کرتا اب یہ کیا ہیں یہ چیلنجے جو گورنمنٹ نے کرنے کے ایک سو نوے ملکوں میں ساری کیا کہہ رہی ہیں یہ گورنمنٹ کے لیول پر انیشیٹیوٹس ہیں کہ وہ چیز اللہ ہو کر ایک ساتھ ملکوں کے اندر انہوں نے جب یہ کام کر رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں پاکستان میں ایمازون کے اوپر آپ کچھ بائے نہیں کر سکتے اپنا اسی طرح ایمازون پاکستان میں نہیں کرتا تو یہ اب ہمارے انیشیٹیوٹس ہیں ایک چیز دوسرا ساری دوسرا چیلنج کیا ہے اور کیا چیلنج ہے کہ آپ نے کچھ آن لین بائے کیا ہے تو وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو کسٹم پہ ایک کلیرنس مطلب آپ نے ایک چیز بائے کیا ہے کیمرہ بائے کیا وہ شاید سستہ تھا دس دولر کا تھا یا بیچ ڈالر کا تھا اور اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ اگر چالیس ڈالر کسٹم لگ جائے گا تو آپ اس کو کیا آپ کے لیے رہ گیا ہے بھلا آپ کے لیے اس کی خاری کوش افیکٹیونس ختم ہو بھی چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں آپ پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہیں تو یہ کچھ جو پاری امپورٹ پولیسیز ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کر سکیں تو اس کا اگر ہم امپیک دیکھیں تو ایک لحاظ سے شاید گورنمنٹ نے یہ پولیسیز اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنا پرڈک یوز کریں اور ہم جو ہے وہ باہر سے چیزیں نہ مگوا ہیں جس طرح ہم میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک چیز ہے کہ باہر کیسے یوز کرنی ہے امپورٹیو چیزیں یوز کرنی ہے شاید اس کے لیے ایک فیلٹر لگایا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا یہ بڑا اچھا یہ بڑی اچھی بات کیا آپ میں اچھا یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں اسے میں اس کو لنک کر دیتا ہوں کہ جس طرح پیپل ڈو پیپل مومنٹ فری ہونی چاہیے مطلب میں آپ سے کہوں کہ آپ نہ ادھر نہیں جا سکتی کسی کنٹری کے اندر تو ایک ایک اس کو وہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل ایتکس کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا اسی طرح جو ہے وہ پروڈکٹ اور سروسز کی جو فری مومنٹ ہے ہم لوگ جب ٹریڈ یہ اس کو ٹریڈ بیریئرز کہتے ہیں اور یہ کم کرنے چاہیے تاکہ آپ آپ کیونکہ دیکھیں جب اس کو میں ایک اور چیز سے لنک آئے گا سانی کے لیے کہ آج جو اکانومیز گروہ کی ہیں وہ دو چیزوں پر کی ہیں ایک آپ کی ایکسچینج کے اوپر میں نے پروڈیوچ کی آپ نے بائے کیا تو یہ جو بیریئرز لگا جاتے ہیں کنٹریز کے کنٹریز سے دے نہیں جاتا تو یہ in the long run نقصان دیتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری کتھاری باہر کی چیزیں آج ہیں پاکستان میں اور یہاں کی لوکل انڈسٹری ڈسٹروائے کر دیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن کچھ بیلنس اپروچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک اچھی پولیسیز بنانی چاہیے اور دوسرا سپیشلائیزیشن کے اوپر اکانومیز گروہ کی ہیں کہ آپ کتنا اچھا پروڈیوز کرتے ہیں کتنی سپیشلائیز ہیں اس کے اندر یہ ملکہ یہ شروع سے بشاید جب پہلے دن کسی نے کوئی لیدر پروڈکٹ بیچی ہوگی کسی نے پرانے وقتوں میں بیٹھا ہوگا تو وہ بھی اس کو سپیشلائیز کرتا گیا اور پھر وہ اسی میں ایکسیل کرتا گیا یعنی میں پرانے دور ہوتے تھے میں اس کو ایک لینے پرانے دور ہوتے تھے اس میں سیلس سفیشنٹ لوگ ہوتے تھے اب وہ دور نہیں رہ گیا مطلب میں کہوں کہ پاکستان ایک سیلس سفیشنٹ کنٹری بن جائے ان کلوز کنٹری بن جائے ہم نے نہیں باہر کسی جانا تو اس کرنا کا صرف ایک کنٹری ہے اور آج وہ سب سے ڈاکیس کنٹری ہے جو نورتھ کوریا ہے وہ ان کے پوری دنیا سے رابطے نہیں ہیں اور وہاں پر شاید رابطے ہیں لائٹ بھی نہیں آتی ہے وہاں پر لوگ کو وہ وہ بہت ہی آپ دیکھیں ان کو سرچ کریں آؤٹڈیٹڈ لوگ ہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کلوز کر لیا پروٹیکشن ازم کی طرف آگئے تو یہ اپروش تو غلط ہے ہاں اس کی ایک ریگولیشنز ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان کو ذرا لینیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ اس پر لبی باتیں ہو جائیں گی آپ آپ نیکس کوشیں ہم نے ان پورٹ کی بات کی ایک سپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سب سے بڑا سپورٹ کے حوالے سے کیا ہے ہاں اب اس میں یہ ہے کہ میں ابھی ابھی ایک بات کر رہے تھے کسی افتر پر کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو ڈرتے ہیں پاکستان لکھنے سے اور دوسرا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب سے میڈن پاکستان جب لکھا جائے گا اور آپ پاکستان کی چیز بائے بھیجیں گے یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان سے جب چیز جاتی ہے اس پر میڈن چائنا لکھو ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے wrong tags لگے ہوتے ہیں اس پہ اس پہ بھی وہ بہت tricks کرتے ہیں لوگ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستانے پروڈیوٹس نہیں کہ پر پیک کی ہے although پروڈیوٹس بھی یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے اس کے بہت ہے وہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن ہے ایسا ہم لوگ اوم نہیں کر رہے اپنی انڈسٹری کو ہم جب تک میڈن پاکستان لکھیں گے نہیں ایک اور دوسرا پر دنیا کو دکھائیں کہ بھائی پاکستان میں اچھی چیزیں بناتا ہے آج بھی اچھے گارمنٹ کے جب تک ہم اپنی سپیشیالٹی شو نہیں کریں گے تو اس طرح سے چیزیں پروڈیس نہیں کر سکتی بالکل ایسا ہی ہے تو یہ یہی ایکسپورٹ ہماری انکریز کریں گی اگر ہم خود کچھ پروڈیوز کرنا شروع کریں گے یا وہ اس میں اگر ایک تو نورمل گوڈز ہیں اور دوسرا یہ کہ آئی ٹی کے اندر پاکستان اچھی خاصی ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے لحاظ دنیا کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے یہ تو اگر ہم آئی ٹی میں ہماری فریلانسر بڑا تقریباً ہافہ بلین آدھا ارب جو ڈالر ہے وہ ان کرتے ہیں انوالی ہمارے جو فریلانسر دنیا سے پیسہ ہم دیدھر آتا ہے یعنی یہ میکسکل بھیجتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کو سوفیر ہاؤس ہاؤسز ہیں وہ بلینز آف ڈالر کی پروڈکٹ بیشتے ہیں یہ جو انٹانجیبل آئی ٹی کی ہیں اگر ہم اسی کی بات اس لئے کر دیں کہ پاکستان میں اگر یہاں پہ ایک تو آئی ٹی کی فیصلیٹیشن آ جائے گورنمنٹ ہمیں کر دے دیکھیں نا انٹرنیٹ ہی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر ایک انٹرنیٹ بیسک سی چیز ہے اسی طرح پیمنٹ کے پاپر میکنیزم نہیں ہے بیسک سی چیز ہے اسی طرح کہ ہمارا کوئی سینٹرلائز پلیٹ فورم نہیں ہے جو ایک سینٹر میاں تیک بنا رہے ہیں انہوں نے بتایا یہ کسی انڈویجول نے بنایا ہے یہ والا بزار جو ہے انہوں نے بتا رہا رہا رہی سینٹ ابھی اس کو ون پوئنٹ ری ملیون ان انویسٹ کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھائی پاکستان پوٹینچل ہے انویسٹ کاری ہیں انٹرنیٹیشنل کمپنیز ہیں ان کو فائدہ ہوگا تو بتانے کا مقصد دیا ہے کہ دھونوں طرف سے اپروچ ہے ایک کمنٹ نے کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں اب اب میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس مثال کچھ سارٹ ہوا ہے کچھ انیشیٹیو دونے ہیں ٹھیک ہے ایون آن نئے بچے جو انٹرپنیورز ہیں ان کو فاف لونز بھی مل رہے ہیں لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ابھی اتنا use of doing business نہیں ہے کبھی لونز نہیں لینے چاہیے انڈویجولز کو وہ پرمیٹر کی لون کی سکیم ہے کامیاب جوان تو اس میں ہے کہ آگر آپ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک تو ہے تو اس کے کوئی چھے پرسنٹ آپ کو انویل فکس ریٹ کے اوپر آپ کو انٹرس دینا ہے کیونکہ میں تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں انٹرس دینے کے لیکن وہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے اگر آپ پانچ لاکھ سے لے کے آپ چارس پانچ ملین تک یعنی چارٹ لاکھ تک جاتے ہیں تو وہ آٹھ پرسنٹ تو یہ نہیں گورنمنٹ اب کر رہی ہے اب آپ کمپنی ریجٹرٹ ہوانا چاہتے ہیں تو آپ بھر بیٹھے رہتے ہیں ایسی سی پی سے پی جو پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ریجٹر کر سکتے ہیں یہ خفتہ لگتے ہیں اب آپ کو میرا نہیں کھال کون میڈل میں اب دیکھیں ان میڈل میں کو پیسے دینے پڑیں گے اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آہ ہول سیل والوں کو اور ان کو کنیک کر دیا ایک پریٹ فارم کے طرح بیچ میں سے کچھ میڈل میں کو نکال دیا that's it اب کہہ کہ یہ بیچ میں سے کچھ پروفیٹ لے جائیں گے تو کہہ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم آہ آہ بریچ کریں جو بیچ میں یہ میڈل کی چیزیں ہیں خاص کا سٹارٹ اپ لیول جو پر اس کو بریچ کریں خود کرنے کی کوشش کریں تو اب ہو رہا ہے آپ نے اچھا پائیٹ ابھی زکر کیا اس کا کہ آپ اپنی کمپنی خودی سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اس کے لیے کی سپیسیفک سائٹ ہے تو ضرور بتائیں اچھا وہ ایسی سی پی کی سائٹ پہ جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ انڈیویجول آہ اگر پرائیویٹ لیمیٹڈ کرتے ہیں تو وہ وہ بھی آ جاتی اپشن اگر آپ کوئی دو پارٹنرشپ میں کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے اس کا اس کا پروسیس آہ کہ جب میں نے کیا تھا تو آہ آہ یہاں پر اس طرح سے مطلب کچھ چیزیں میں خود کرتا رہا اور کچھ میں لوئر آہ سے کہا کہ کروا رہا بہت ٹرینڈ ہے بھی لوئر سے مطلب یہاں پر تھی نا کچھ چیزیں ڈرائی بھی جاتی کہا جاتا ہے کہ انٹین بنوانا ہے تو آپ خود جب ہم نے کیا تو ہمیں بھی کھا گیا کہ آپ چھوڑے کیا کرنا ہے یہ لوئر کو دیں پیسے وہ کر دے گا لیکن انٹین بھی آپ جیسے کیا ہو جائے گا آپ کچھ کوئی وہ کر دیں گے تو اب بہت ان کے کاؤنٹرز ہیں وہ آپ کو جو ڈیسک ہیں آپ کو ہیلپ کرنے کے ان کے وہ کرتے ہیں فیسلیٹیٹ پروسیس بہت سیمپل ہے آپ آن لائن جائیں اس کو فالو کریں آپ اس کو شاید قبل ہے اس میں پہلے آپ نے کچھ چیزیں سابیٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ ہمیں بتائیے گا ہمیں سائٹ بتائیے گا پلیس سائٹ ایسی سی بھی کھولیں سرچ کریں گوگل کے اوپر تو وہ آ جائے گا سامنے رام کا اور انٹین کی انٹین ایکی ارکی آر اگر صحیح اور اگر بہت دیائی پروسیزر بیز آپ کو گائٹ کرتے جائیں گے سٹپ بائز آپ کو بتاتے یہ ایک اچھا initiative ہے یہ کوئی دو سال پہلے نہیں تھا دو سال پہلے آپ کو واقعی lawyer سے کروانا پڑتا تھا وہ کچھ complicated تھا اب انہوں نے recent ہی آسان کی ہے اور اسی طرح bank account کھولنے کا بھی ابھی نہیں رہی ایک دو سال نہیں ہوئی انہوں نے آسان کی ہے کہ آپ ہر بندہ ایک تو bank account تو تو آسکتے ہیں اب دیکھیں ایک اور challenge بتاتا ہوں آپ کو کہ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے کامیج کا بچہ ہے اب وہ کچھ produce کرتا ہے اور وہ e-commerce store کے سال کرنا چاہتا ہے بہت اب آپ کو بڑا idea لگتا ہے لیکن it's very simple بہت بچے کر رہے ہیں پاکستان میں ایک چیز اب بچے پر تو چلو guardian کا account ہونا چاہیے لیکن کہے کہ وہ دونوں چیزیں پتا آئے تو آپ کو ایک تو یہ کہ ہمیں kids کے بھی accounts کھولنے کی ضرورت پڑ جائے گی کیونکہ بہت سارے بچے youtube پہ بھی آگئے ہیں بہت سارے بچے earning کنا سارٹ کر دی بہت سارے بچے کچھ چیزیں پروڈیوسر کے سیل کرتے ہیں کوئی crafts وغیر آئیے وہ ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کے بہت سیمپل ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اپنا e-commerce store جو کہ website ہوتی ہے actually آپ online sell کرتے ہیں product sell کرتے ہیں website نہیں دی آپ کی pages page بنا ہوئے آپ کا ایٹی پرسنٹ جو آپ کی transaction ہوتی ہے cash and delivery سے ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس option رہیں چا پی سی ایس کے تھو یا میں ان کا نام نہیں لوں گا اور courier services کے تھو یا آپ کی جو پاکتان پورس آفیس ہے اتھ کے تھو آپ اس کو register کروئے ہیں ان کا بھی online procedure آپ register کروئے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی کچھ چیزیں آپ کے demand کرتے ہیں process آپ اس کو fill up کر کے دے رہتے ہیں آپ کا account پھل جائے اب کیا ہوگا میرے کسمر سا پہنچ جائے تو وہ جو بھی بھائے کلک کرے گا تو وہ میں ان کو وہاں پہ بتا دوں کہ یہ میرا order مجھے آ رہا ہے تو وہ گھر سے پیک اپ کریں گے اور وہاں جا کے deliver کر دیں گے میرے account میں پیسے transfer کر دیں گے cash on delivery اب کیا ہے کہ یہ چیزوں پہ بہت frequently ہونی چاہیے جو e-commerce کے کہ ہر بنتا مطلب کچھ ہر کیا جاتا ہے آپ کچھ بھی produce کر کے گھر سے پیک اپ کرے گا وہ اور آپ کے اکان پہ پیسے آ جائیں گے آپ کو ایک ڈینک اکان سائی ہے اور ان کے جو بھی آپ پوریور سرویس ہے ان کے portal پہ register کریں آپ کا وہ بن جائے گا اور آپ بتائیں کہ کتنے cities میں ہیں اور وہاں سے product کام سے پیک اپ کرنی ہے دس cities میں آپ کو بندے کام کر رہے ہیں وہیں سے پیک اپ کریں اور کلائن کو بندے چیزیں یہ اتنی ساری چیزیں کہ گھنٹوں باتیں کر سکتے جو گوگل نے ہمیں دیا ہو ہے اب نا وہ دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا یہ چیز وہ ایسی چیز 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 جس میں گوگل گراج ہیں گوگل کی اور پروڈکٹس ہیں اور گوگل نے پاکستان جب سے ایک آپ سیکھیں بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ کے جو سپورٹ کرنے کے لیے تین چار چیزیں انہوں نے یہ فری کی ہوئی ہیں مطلب یہ گوگل گراج کا ایک دیشنل مارکنی سیٹیفکیشن ہے یہ فری ہے اس کے بعد وہ بہت ہی بیسک چیزیں تھی تو اس چیزیں آپ کے لیے گرمنٹ کی کلیبریشن اور گوگل کی کلیبریشن کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ اس پہ سیکھیں یہ سٹیپ بی سٹیپ اپروچ سے آپ کاروبار کو آن لین جا سکتے ہیں اور انڈویجیل سیکھ سکتا ہے کہ کاروبار میں دیجیل چیزیں انٹیگریٹ کیسے کر سکتا ہوں بہت بہت نبیل آپ نے بہت ضروری چیزیں ہمارے سر ڈسکس کی کچھ بہت اہم پوائنٹ آپ نے ہمیں بتایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس چیز کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہمیں یہ سکل سیکھنی ہے اگر ہمارا بڑے لیول کا بزنس ہے اور ہمیں کسی پروپیشنل کی ضرورت ہے تو ہم اس کو involve کریں اور اگر کوئی انڈویجیل لیول پہ ہم کچھ چیز سٹارٹ کر رہے ہیں تو سویت ہو سکتی ہیں تو مویجیس مان تک ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہا ہوں آپ کے ٹائم کے لیے کہ آپ نے اپنا ٹائم نکال آپ نے اپنا اپنا بہت خیان خیان کیے گا میں اپنے ویورز کو خدا حافظ کہنا چاہوں گی اللہ لائفیز لائفیز